بیٹی کی خرطب کی آروپی اندرانی مکھر جی کی بیتی راج جیل میں کٹی اندرانی کو عام انڈر ٹرائل قائدیوں کی طرح رکھا گیا اندرانی کو جیل مینول کے مطابق ہی کمرہ ملا اور اسی حساب سے اٹھنا بیٹھنا پڑا کارپوریٹ کمپنی کی سی او سے سلاکھوں کے پیچھے اپنی ہی بیٹی شینہ بورا کی ہتیا کے ملزم اندرانی مکھر جی جیل کی کوٹھری میں پہنچ گئیں اندرانی کے لیے سوموار کی رات جیل کی پہلی رات رہی ممبئی کے باندرہ کوٹ کے نیائک حراست میں بھیجے جانے کے فیصلے کے بعد اندرانی کو کل شام قریب پانچ بجے وائکولا جیل لے جایا گیا اندرانی کو جیل کے انڈر ٹرائل سیل میں رکھا گیا جہاں ستائیس انڈر ٹرائل قیدی ہیں جیل مینویل کے مطابق ہی اندرانی کو کل شام ٹھیک ساڑھے سات بجے رات کا کھانا دیا گیا کھانا وہی تھا جو باقی قیدیوں کو دیا جاتا ہے کل کوٹ میں اندرانی کی وکیل نے گھر کا کھانا دینے کی اپیل کی تھی لیکن کوٹ نے اس ماملے کو سننے کے لیے دس ستمبر کی تاریخ مقرر کی سوتروں کے مطابق جیل میں اندرانی کی پہلی رات کافی بیچینی بھری رہی باقی قیدیوں کی طرح ہی صبح پانچ بجے اندرانی کو اٹھنا پڑا کارپوریٹ سی ای او سے جیل تک کے سفر کی شروعات 25 اگست سے ہوئی اسی تاریخ کو پہلی بار اندرانی کا واسطہ پولیس ٹیشن سے ہوا بیٹی کے مرڈر کے آروب میں 25 اگست کوہ اندرانی کو گرفتار کیا گیا اس کے بعد سے لگاتار 14 دنوں تک پوچھتاج ہوئی کارپولیس ٹیشن کے سیلن بھرے کمرے میں بینا کسی ایسی اور پنکھے کے دو سو گھنٹوں تک ہزاروں سوالوں کا سامنا کرنا پڑا اندرانی پر سوالوں کی بوچھار کرنے والوں میں سپرکاپ اور مومبئی پولیس کمیشنر راکیش ماریا کے علاوہ درجنوں تیز درار پولیس افسرس شامل تھے ان میں سے کئی افسروں نے انڈر والڈ ڈاؤن سے لے کر آتنگ کی کساب تک سے سچ اگلوا دیا لیکن اندرانی ٹوٹی نہیں سوطروں کے مطابق کورٹ میں سرکاری وکیل بھی بولتے دیکھے کہ اندرانی وہ ہارڈ نٹ ہے جسے کریک کرنا مشکل ہے چودہ دنوں کی حراست میں مومبئی پولیس نے اندرانی سے اکیلے میں پوچھتاج کی دو دوسرے ملجیموں سنجیف خننا اور ڈرائیور شامور رائے کے ساتھ بٹھا کر پوچھا خار تھانے کے ایک ہی چھت کے نیچے موجودہ پتی پیٹر مکھرچی پوروپتی سنجیف خننا اور پہلا پیار سے دھار داز کے سامنے بٹھا کر سوال جواب کیے لیکن اندرانی نے جرم کی بات نہیں قبولی 25 اگست سے لے کر 7 ستمبر کی دوپہر تک اندرانی ایک ہی رٹ لگاتی رہی کہ شینہ کا قتل میں نے نہیں کیا ہے کہتے ہیں اس دنیا میں ایک ماں ہی ایسی ہوتی ہے جس کا دل موم کی طرح ہوتا ہے لیکن اس ماں کو کیا کہیں گے جو بلکل کسی دوسری مٹی کی بنی ہے مومبئی پولیس کی ماں نے تو اپنی بیٹی شینہ بورا کے قتل کی ملزم اندرانی مکھر جی کچھ ایسی ہی ہے وہ الگ مٹی کی بنی ہے کبھی تو چودہ دنوں کے پولیس ریمانڈ اور تقریباً ڈھائی سو گھنٹے کی لمبی پوچھتاچ کے باوجود پولیس اس سے جانچ میں سہیوک کروا پانا تو دور بھناہ قبول کروا پانے میں بھی ناکام رہی ہے اندرانی تو نہیں ٹوکی ایک بالے جرم نہیں کیا لیکن پولیس کو نبی دنوں کے اندر عدالت میں چار شرط داخل کرنی پڑے گی بطا اور مومبئی پولیس کمیشنر تیس ستمبر راکیش ماریا کا آخری دن ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا مومبئی پولیس تیس ستمبر سے پہلے ہائی پروفائل شینا مرڈر کیس کا چار شٹ تاخل کرتی ہے یا پھر ناپولیس کمیشنر کی اگوائی میں کوٹ کا سامنا کرتی ہے ویرین گناوات اور ویدیا کے ساتھ سپرتیم بینر جی مومبئی آج تک مکھر جی دمپتی کی سوموار شام بڑی عجیب رہی پتنی اندرانی مکھر جی جیل کی کوٹری میں تھی تو پتی پیٹر مکھر جی تھانے میں کل رات پیٹر سے ساڑھے سات گھنٹے پوچھتا چھوئی سوتروں کے مطابق پولیس کمیشنر راکیش ماریا نے بھی پیٹر سے سوال کی پتنی جیل میں سلاکھوں کے پیچھے اور پتی سے تھانے میں پوچھتا چھ مکھر جی دمپتی کی سوموار شام ایسی ہی تھی بیٹی شینہ کے قتل کی آروپی اندرانی مکھر جی مومبئی کی بائکولہ جیل میں پہنچ چکی تھی لیکن ان کے پتی اور میڈیا ٹائکون رہے پیٹر مکھر جی سے خار تھانے میں سوال دھاگے جا رہے تھے سوموار شام قریب چار بجے پیٹر مکھر جی خار تھانے پہنچے قریب سواؤ تین گھنٹے بعد یعنی سواؤ سات بجے مومبئی پولیس کمیشنر راکیش ماریا بھی خار پولیس ٹیشن پہنچ گئے راکیش ماریا تو قریب ساڑھے دس بجے تھانے سے باہر آ گئے لیکن پیٹر مکھر جی سے رات ساڑھے گیارہ بجے تک پوچھتاچ ہوتی رہی مومبئی پولیس نے پیٹر مکھر جی سے اب تک قریب ساڑھے تیتالیس گھنٹے پوچھتاچ کی ہے اس سے پہلے بدھوار گروار اور شکروار کو بھی بارہ بارہ گھنٹے پوچھتاچ چلی خاص بات یہ رہی کہ مومبئی پولیس نے پیٹر مکھر جی کو ابھی تک کلین چپ نہیں دی ہے اس کا ساپ مطلب ہے کہ وہ اب بھی شک کے دائرے میں ہیں سوطروں کے مطابق پیٹر مکھر جی سے کئی اینگل پر سوال پولیس کر رہی ہے پھر چاہے بات پتنے اندرانی سے رشتے کی ہو یا پھر مرتک شینہ بورا کے بارے میں جانکاری کی یا پھر بات راہول اور شینہ بورا کے رشتے کی ہو یا پیسوں کے لین دین کی سوطروں کے مطابق شینہ مرڈر کیس میں منی کنیکشن کی پردال کے لیے مومبئی پولیس نے سولہ لوگوں کی ٹیم بنای ہے جن میں چارٹڈ اکاؤنٹ سے لے کر آرثیق ماملوں کے جانکار بھی شامل ہیں یہ سپیشل ٹیم 300 فائلوں کی جانچ کرے گی اتنا ہی نہیں یہ خاص ٹیم مکھرجی پریوار کی ویریشوں کی پروپورٹی کو بھی کھنگا لے گی سوطروں کے مطابق شینہ مرڈر کیس میں پیٹر مکھرجی اس لئے بھی اہم کڑی ہیں کیونکہ وہ مکھ ملجم اندرانی کے پتی ہیں مرد تک شینہ بورا ان کے بیٹے راہل مکھرجی کی گرل فرنڈ تھی شینہ بورا کو لے کر ان کے بیانوں میں انتر دکھا ہے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ مکھرجی پریوار کے فائنینشل ٹرانجیکشن میں ان کا اہم رول ہے ورنسویں گناورت اور ودیا کے ساتھ سپراتیم بینر جی ممبئی آج تک شینہ بورا کیس میں ممبئی پولس کے لئے کھل اچھی خبر آئی جہاں ایک اور رائے گھر سے برامت عوشی شینہ کے ہی نکلے وہیں اندرانی کا ڈی اے نے بھی شینہ سے میچ کر گیا اس کے علاوہ پولس نے کل شینہ کی جولری اور ملزم سنجیف خنہ کے جوتے برامت کر لیا اپنی بیٹی کے قتل کے آروپ میں جھیل کی سلاکھوں کے پیچھے پہنچ گئے اندرانی مخرجی کی یہ نئی تصویر ہے اداس نراش گھٹی ہوئی سوتروں کے مطابق اندرانی کی یہ تصویر اس وقت کی ہے جب اسے پولس میڈیکل ٹیسٹ کے لئے لے گئی تھی اندرانی کی یہ اداسی اور پڑھنے والی ہے کیونکہ کلینہ لیب سے پولس کے لئے رہت کی خبر یہ آئی کہ شینہ اور اندرانی کا دینے سیمپل میچ ہو گیا ہے پولس نے رائے گار جنگل سے ملے شب کو شینہ کا شب قرار دیا تھا اور دینے سیمپل چانچ کے بعد پولس کے دعوے پر مہر لگ گئی ہے اس بید چودہ دن تک پولس ریمان میں رہنے کے بعد سوموار کو اندرانی اور اس کے ساتھ ہی آروپی ڈرائیور شامور کو باندرا کوٹ میں پیش کیا گیا آپ لوگوں کو کوئی دکت تو نہیں ہوئی نہیں نہیں کیا آپ کو اندرانی اور شامور سے پوشتاج کرنی ہے ہماری پوشتاج پوری ہو چکی ہے تو پھر اندرانی اور شامور کو نیایک حراسط میں بھیجا جائے 21 ستمبر تک دونوں نیایک حراسط میں رہیں گے ہم جیل میں اندرانی کو گھر کا کھانا بھیجنا چاہتے ہیں اس پر 10 ستمبر کی سنوائی میں بات ہوگی اب کوٹ میں نظر اس بات پر پڑی کہ شینہ ہتیاکان کا ایک اور آروپی سنجیب خننا کہاں ہے سنجیب کے بارے میں کسی نے پوچھا سنجیب خننا کو کوٹ میں کیوں نہیں لائیا گیا سنجیب کو پولیس کو الکاتا لے گئی ہے تفتیش میں پولیس کو سنجیب کی ضرورت ہے دونوں آروپیوں کے ساتھ سنجیب کو بھی جیل بھیج سکتے تھے سنجیب ابھی دو دن اور ریمان پر رہ سکتے ہیں دے رات کریب ساڑھے بارہ بجے سنجیب خننا کو کولکاتا سے مومبئی لائیا گیا مومبئی لینڈ کرتے ہی سنجیب خننا کو پہلے میڈیکل چانچ کے لیے بھابا اسپتال لے جایا گیا اور پھر باندرہ پولیس ٹیشن مومبئی پولیس آج سنجیب خننا کو کوٹ میں پیش کرے گی ویدیا کے ساتھ سپرتیم بینر جی مومبئی آج تک وقت ہوں گے ایک چھوٹے سو بریک کا اب دیکھتے رہی آج تک بعد چودہ دن کی کسٹیڈی کے رپورٹ کارٹ کی جہاں چودہ دن میں تین سال پرانے کیس میں کئی حران کرنے والے خلاصے سامنے آئے وہیں اقبال جنم کے مورچے پر مومبئی پولیس فیل ہو گئی تینوں میں سے کسی بھی آروپیوں نے اپنا جنم نہیں قبولا انڈرانی مکھر جی پوشتاچ کی شینہ کے قتلے کی دوسری کڑیا پیٹر، راہل، ویدھی سدھارت کو سامنے بٹھا کر بھی سوال جواب ہوئے لیکن بڑا سوال یہی ہے کہ ان چودہ دنوں میں مومبئی پولیس کس مقام پر پہنچی سب سے پہلے بات مومبئی پولیس کی مشکلوں کی پانچ مورچوں پر مومبئی کو کوئی خاص کامیابی نہیں ملی پھر چاہے وہ قتلے کا مقصد ہو یا پھر قبول نامہ اتنے ہائی پروفائل کیس میں مومبئی پولیس ایک عدد چشمدیت کے لیے بھی تلس رہی ہے اور تو اور کرائیم اور پیسے کی لیندین کا ماملہ بھی کچھ ثابت نہیں ہوا ہے اوپر سے ماملہ بھی تین سال پرانا ہے چودہ دنوں کی کسٹیڑی میں مومبئی پولیس تینوں آروپیوں سے اکبالے جرم نہیں کروا پائی ہے سوطروں کے مطابق اندرانی لگاتار قتل کی بات کو خارج کرتی رہی اس کا ڈرائیور شامور کہتا ہے کہ وہ تو بس کار چلا رہا تھا قتل اندرانی نے کیا وہیں سنجیب خننا نے یہ کہہ کر پلہ جھاڑ لیا کہ وہ تو کار میں سو گیا تھا لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ چودہ دنوں کی کسٹیڑی ریپورٹ صرف نیگیٹیو ہی رہی قتل کے تین سال بعد بھی مومبئی پولیس نے چودہ دنوں میں کئی سبوت جھٹا لیے ہیں شینہ کے شفک افشیش رائیگر سے ڈھونڈ نکالا گیا شینہ کی خوپڑی ملی ہڈیوں کے ٹکڑے ملے اور اس سے یہ ثابت بھی ہو گیا کہ یہ شینہ کے ہی افشیش تھے اور شینہ اندرانی کی ہی بیٹی تھی اس کے علاوہ مومبئی پولیس نے اس کار کو بھی ڈھونڈ نکالا جو واردات میں شامل تھی پولیس کی محنت کا نتیجہ تھا کہ تین سال پرانے ماملے میں تینوں آروپیوں کے موبائل فون کی فریکوینسی میچ کر گئی اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ 24 اپریل 2012 کو قتل کے دن اندرانی سنجیب اور شامور ایک ہی دشا کی طرف آگے بڑھ رہے تھے پولیس کے سامنے قبول نامے کی کوٹ میں کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی لیکن اس کیس میں سب سے کمزور کری ہے ہتیا کے مقصد کا صاف نہ ہو پانا اب پولیس کے سامنے بڑی چنوٹی ہے کہ وہ اس کے بینا کیسے آگے بڑھتی ہے مومبئی سے آریس چندرہ مصطفہ شیک اور میوریش موسیقی موسیقی